السلام علیکم میں نے زیابتگ رہمان آئسکرین پالر انہیں اسپیروٹ اور اسپیروٹ اور ایم بیسی میں میں آپ لوگ کو welکم کرتا ہوں اس سے پہلے کی جو ریکارڈنگ میں جو میں آئسکرین پالر کی جو اپلیکشن بنان رہے تھے اس میں میں نے ڈیٹا بیس فرسٹ کی اپروچ کو یوس کیا تھا اور اس میں جو ہے وہ ایڈبیم پینل بنائے تھا اور لاگ ان کو ریکارڈ کیا تھا جو کہ میں آپ نے دیکھا ہوگا میری سیریز میں میں چار کی سیریز پہ آ چکا ہوں چوتھی ویڈیو میں میں نے لگ ان کر آئے تھا اور اس سے پہلے ہم نے نمبر ون پہ میں ڈیٹا بیس کی سکرپٹ دیفائید کی تھی اور پھر اس کے اگنس پہ ہم نے ٹیمپلیٹ ایم لیمیٹ کیا تھا یوزر کا اور پہ انٹیٹی فریم مرک ہم نے سال کی دیئے تو یہ طریقہ تھا دیٹا بیس فرسٹ کی اپروچ کے جوز کرنے کا لیکن مجھے بہت زیادہ کو دیٹا بیس فرسٹ پہ نہ بنایا اسے کو کوٹ فرسٹ پہ بنایا اور ہمیں یہ بھی بتائیں کہ اگر ہم دیٹا بیس بنا لیتے ہیں اور پھر اس کے اگنس میں ہمیں انٹیٹیز بنانی ہو تو پھر ہم کیسے بنائے کچھ لوگ ایسے ہوتے جو جو ہمیں دیٹا بیس آسانی سے بنا لیتے سکتے ہیں اور پھر لازمی بتائیں دیکھیں دو فرق ہوتا ہے دیٹا بیس فرسٹ اور کوٹ فرسٹ میں جو بنیازی مقصد ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ان فیچر کبھی بھی کوئی موڈیفیکیشن کرنی پڑ جائے جیسا اگر ہمیں کوئی کولم کا اضافہ کرنا پڑ جائے یا کسی کولم کا ہمیں ریموو کرنا پڑے تو اگر آپ نے ڈیٹا بیس فرسٹ کی اپروچ کو جیوز کیا اور اپنے وزرٹ سے دور بناتے ہیں تو دین اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ڈیٹا بیس میں جا کے چینجن کر لیتے ہیں تو وہ پھر اپلیکیشن میں سمیں ضائع ہو جاتی ہے اور دوبارہ سے بنانے پڑی جاتی ہے دوبارہ سے بزرٹ چلانے پڑ جاتا ہے تو دیٹا بھی ہمارا سر ضائع ہو جاتا ہے تو اس طرح کے ایشو میں سب سے بہتر رہتا ہے کوڈ فرسٹ کی اپروچ سیادہ ہم جو مارکیٹ ہے سوفیر آز میں وہ کوڈ فرسٹ کی مارکیٹ ہے کیونکہ موڈیفیکیشن آسان ہوتی ہے زرہ زرہ اگر کوئی کولم ایڈ کرنا ہے تو سیمپل جائے اور جا کے اپنا انٹریز بنائی اور انٹریز بنانے کے بعد مائگریشن چلا لی یا کٹرولر بنائی اس کے فرلنگ سے تو دینے اس صورت میں وہ ٹیبل ایڈ ہو جاتا ہے اگر ہمیں کوئی کولم ریموو کرنا ہوتا ہے انٹریز ہم ریموو کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دیٹا بیس میں جا کے وہاں سے اس کولم کر دیتے ہیں تو کوئی محنم نہیں کرنی پڑتی ہے آسانی سے سارا کام ہو جاتا ہے تو بہت زیادہ ریکویس تھی سٹورنٹس کی کہ کوٹ فرسٹ پر بنائے اور ساتھ میں یہ بھی تھا کہ اگر چلے ڈیٹا بیس پر بنائے تو اب اس ڈیٹا بیس کو انٹریز کیسے بنائے کہ انہوں نے کافی کوشش کی لے کہ ان سے نہیں بنی اور نہ بننے کے وجہ سے دورے ڈیسارٹ بھی ہو رہے تھے اور پریشان تھے تو ان کی بہت زیادہ ریکویس پر پھر میں یہاں پہ آکے چینج کر رہا ہوں میں نے جو ڈیٹا بیس بنایا تھا میں آپ کو یہاں دکھا دوں کہ ہمارا جو ڈیٹا بیس تھا وہ ڈی بی آئیس کیم پارلر کے نام سے تھا تو اس کا جو ڈیٹا بیس تھا وہ یوں تھا کہ یہ تمام ٹیبلز کے اندر بنے ہوئے تھے سمپل ڈیٹا بیس پرسٹ کے اپروچ کو جو اس کیا تھے کہ مائکریشن اس میں نہیں ہے تو میں نے جو ہے وہ سمپل جو ہے وہ ڈیٹا بیس بنایا تھے اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کو جو ہے وہ کنیک کیا تھا اپلیکیشن میں تو یہ اس کے اندر میں ریلیشنشپ میں نے بنایا ہوا تھا جو کہ سٹوئنٹ سے بن نہیں رہا انٹیٹیز کے اگنس میں ہیں تو وہ کیسے بنے گا اس کے لیے میں یہ بتانا ضروری ہے اب جیسے جہاں دیکھیں یوزر کا ہمارا ٹیبل ہے تو یوزر کا ٹیبل ہمارے پاس جو ہے اچھا فلیور کے جو ٹیبل ہے وہ کسی سے انہیٹ نہیں ہے لیکن یوزر کا ٹیبل ہمارے پاس یہاں پر جو ہے وہ پانچ ٹیبل کے ساتھ جو ہے وہ ون ٹو مینی کا ریلیشنشپ اس کے اندر ہیں یوزر آئی ٹی جو ہمارے پاس جو پرائیمری کی ہے وہ پانچ ٹیبلوں میں فوراں کی ہے یعنی ون ٹو مینی کا ریلیشنشپ بنایا ہے پانچ ٹیبلوں کے ساتھ ٹھیک ہے جی تو اب یہ کیسے بنائے جائے گا اگر یہ ہم میں بنا لیا ہے میں کوڈ فرس کے پروجیوز کروں گا میں انٹیٹیز بناوں گا میں بنا چکا ہوں میں آپ کو شیئر کروں گا انٹیٹیز اور اس کے اگرانس میں ہی انہی کو دیکھ کے میں انٹیٹیز بنایا ہے اور جب میں اس کی ڈائیگرام آپ کو دکھاؤں گا تو اب دیکھیں گے ہنڈرڈ پرسن دونوں سہم ہوں گی کوئی بھی فرق دونوں میں نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی تو اس کے لئے کیا طریقہ کیا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ کو اپنی اپلیکیشن بنایا ہے اس میں ایڈ کر دیجئے گا اور پھر جیٹیٹی بس کوڈائیشن سٹیم جانے کے چینجی کر دیجئے گا انہیں جیٹیٹی بس کے ریئے ایڈ ہوگا اس میں اور اس میں یہ ساری جیٹیٹی بس اور جو ریلیشنشپ اور اس کے اندر جو ہے وہ اٹو بیٹڈی اس کے اندر امپلیمید ہو جائے گا سب سے بلے ایک سبسکرپشن کے تیبل ہے کرتا۔ میں نے سبسکرپشنن ٹیبل کی اندر میں نے سبسکرپشن آئی ڈی دی دی پرائیم کی سفاظ کر دی ہے ٹائٹل، ڈیز ، اگر پرچیچن این کا حکم ہے میں نے ویلیڈیشن لگا لیجئے گا لیجئے گا و سٹرنگ لیندھo ہوں گئے وہ لگا لیجئے گا میں نے لیندھ وگر اپنی لگا لیجئے ٹائم نہیں تا تو آپ یہ ویلیڈیشن لگا لیجئے گا اس کا رکھتے جس کو رکھنا اس کو رکھئے گا اور لیند وگر آئی اچھا پہ ساتھ میں جو ہے وہ ڈسپلین ہے مگرہ یہ آپ اپنے طور پہ جو ہے وہ چینجنگ ضرور کیجئے گا میں نے سیو انٹیٹیز بنا دیا تھا ٹائم میں ربست نہیں تھا اب جیسے یہ سبسکرپن کا ٹیبل ہمارے پاس جو ہے سبسکرپنٹ کے نام سے ایک ٹیبل ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ ون ٹو مینی کا ریلیشنشپ بنایا ہے میں نے سیکھنے تھا تو میں نے ورچول کر کے یہاں پہ آئی کلیکشن یوز کیا ہے آئی کلیکشن ضروری نہیں ہوتا لیکن بہتر ہے کہ ریسورسی بچانے کے لئے آئی کلیکشن بہتر رہتا ہے تو اب دیکھیں جیسے ہمارے پاس جو سبسکرپنٹ کے ٹیبل ہے وہ ہمارا سبسکرپنٹ کے ٹیبل کے ساتھ جو ہے وہ چھو آئے ہیں دیکھیں جو نے سبسکرپنٹ کی ٹیبل پرائیم لی کی ہے اور اسی طریقے سے سبسکرپنٹ کے ٹیبل ہے وہ فوران کی ہے تو اسی حساب سے اس کی ریلیشنشپ بنائی ہے تو اس کی ریلیشنشپ بنانے کے لئے کیا کیا ہے یہاں پہ بانٹو مینی کا ریلیشنشپ بنائی ہے سبسکرچن پر اپنے کا ٹیبل نیچے ہے جو میں آپ کو بات میں دکھاؤں گا یوزر کا ٹیبل میں نے بھی آپ کو دکھا دیا کہ پانچ ٹیبلوں کے ساتھ شیئر ہے تو یوزر کے ٹیبل جو ہے یہاں پہ ٹیبل کے نام بھی دے دیے گا تی بیل جوزر کر دیے گا میں بھی کر دوں گا چلے چھوٹی بیٹی چیزیں کر دوں گا جبکہ ڈیڈا بھی ہمارے بنے گا میں بھی دکھا دوں گا کیسے بنا اس میں یوزر آئیڈیا مارے پس آگی ہے پر ایمری کی ہے نام ہے اس کو آپ لیند دے دیے گا کانٹیکٹ ہے ایمیل ہے ایمیل ہے ایمیل کے ایمیل کا پیٹن دے دیے گا میں نے دیا ہے ایمیل کا پیٹن اس کا لیا پھر یہاں پہ جوائننگ کی ڈیٹ میں نے پاس کی ہے اچھا پھر اس کے بعد یہاں پہ جو ہے دیکھا اب یہ پانچ ٹیبل کے ساتھ اس کے ریلیشنشپ پر آئے ہیں تو ریسی بی کا ٹیبل ہو گیا ریسی بی پیمنٹ کا ٹیبل ہو گیا آرڈرز کا ٹیبل ہو گیا فیڈبیک کا ٹیبل ہو گیا اور سبسکرپشن پیمنٹ کا ٹیبل ہے یہ پانچ چیزیں یوزر پروائیڈ کرے گا یوزر ریسی بی بھی ڈالے گا ریسی بی کی پیمنٹ بھی کرے گا آرڈرز بھی دے گا بک وغیرہ جو ہمیں سیل کرنی ہے اس کے لئے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ اس میں ہم نے کیا کیا کام کرنا ہے اس میں شوپنگ کارڈی بنے گا جس میں بک سیل کریں گے اور یوزر ریسی بی بھی ڈالے گا اور ریسی بی بھی جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ یوزر کے تھوہ میں پاس کرنی ہے پھر سیدھا فیڈبیک بھی یوزر دے گا اور سیدھا سبسکیشن پیمنٹ بھی جو ہے وہ یوزر پاس کرے گا تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ جو یوزر پروائیڈ کرے گا تو یہ ان سب کی تیبلوں کے ساتھ جو ریلیشنشپ بڑے ہیں آپ دیکھیں پانچ تیبل کے ساتھ ریلیشنشپ بناوا ہے میں آپ کو یہاں سٹرکچر دکھاتا ہوں تو یوزر کا جو تیبل ہے جو پرائمری کی ہے یوزر آئی ڈی یہ پانچ تیبلوں کے ساتھ ریسیپی پیمنٹ ریسیپی فیڈبیک آرڈرز اور سبسکیشن پیمنٹ ان پانچ تیبلوں کے ساتھ جو ہے یوزر کے فورن کی بنی ہوئی ہے تو اس کی جو ہم انٹیٹیز بنائیں گے وہ پھر ہم اس طریقے سے بنائیں گے انٹیٹیز کہ ہم اس طریقے سے جو ہے پانچ تیبلوں کے ساتھ اس کو ریلیشنشپ بنائیں گے پھر سبسکیشن پیمنٹ جو ہے سبسکرپشن کے ساتھ gone to me میں کئے شیعر نہیں کر رہا ہوں یہاں پہ جو اس کے در پر اس کے فوراں کے سائن کر دی ہے اور پھر ہم یہاں پہ ڈیٹ ٹائم ہم نے ڈیٹ بپاس کر دی ہے تو بالکل ایسے اس کا چیز میں دکھایا تھا اس کا ریلیشنشی میں دکھا چکا ہوں فیلیور جس کو میں کئی شیئر نہیں کر رہا ہوں اس کے لئے فیلیور آئی ڈی ہمارے پاس پرائمری کی ہے فیلیور کنے میں اور پھر اس کے بعد جو سامانے پاسی جیز ہے بک بھی ہے جو کہ ایدمن بک ایڈ کرے گا اور بک ایسے یوزر اس کے آرڈر کرے گا تو اس کے اس کے ریلیشنشی بنائی ہے تو بک کا ٹیبل آگیا ہے یہ پہ بک کی آئی ڈی ہوگی ٹائٹل ہوگیا ڈسکیپشن ہوگئی ایمیج ہوگئی اور اس سے پرائز ہوگی ڈیٹ ہوگئی اور یہاں پہ آرڈر ڈیٹیل سے اس کے سامانے جو ہے وہ جو آرڈر ڈیوزر دے گا اس کے ساتھ کے فورنکی بنا دی ہے تو یہ بکٹ ٹیبل اس طرح سے بن جائے گا پہ اسی طرح سے فیڈبیک رہے پاس ٹیبل ہے فیڈبیک آنٹیٹیو سے فیڈبیک آئی ڈی ہوگئی فیڈبیک اس کے سامانے Fight happened چھوکے یوزر دے گا اس کے دیتیل سے یوزر آئی ڈی جہاں پر پاس کریں گے نل لی بل میں نے یا رکھی ویوزر آئی ڈی کو اور اسی طرح کے ساتھ یوزر ہمارے پاس کو وہ میں شیئر گیا اس کے ساتھ تو جب فیڈبیک دینے آئیں گے تو یوزر دیریکلی سیلیکٹڈ ہوگا اور پھر یوزر فیڈبیک دے رہا ہوگا اور اسی طرح اس کا نعم ہو گیا اس ڈیٹ ہو گئی کونٹیکٹ نمبر ہو گیا اور اسی طرح اس کے ایمیل ایڈریس ہو گیا یہ فیڈبیک کے ٹیبل کے اندر آئے گا پھر اسی طرح کے سر ریسی بی کے نظام سر جو ٹیبل ہوگا اس میں ریسی بی کی آئی ڈی ہو گئی ریسی بی نیم ہو گیا ہے ایمیج ہو گیا ہے اس میں جو سمانے پروسیجر ہے ڈسکپشن ہے یوزر آئی ڈی یہاں پہ بھی جائے گی اور اس کے میں نن لیبل بنایا ہوئے پھر اسی طرح جہاں پہ جو ہے ورچال یوزر کا ٹیبل جا شیئر کے یوزر ہی اب بیسکلی ریسی بی پاس کرے گا اور ڈیٹ ٹیمی ہمارے پاس آ گیا ہے اب یوزر آئی ڈیوزر 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 آئی ڈ اگر بھیoquیں ریسی پیٹ کرسکتا ہے۔ 살�ہم اگر پیمٹ بھی کرے گا تو اس کا مطلب ہے اس کو لازمی اس کو پیمٹ دینی پڑے گا تو یہاں پر آپشن ہوں گے تو یہاں پر اس کی ٹائپ میں نے انٹیجے رکھی ہے جس میں ون اور ٹو میں پاس کر دوں گا تو اگر وہ پیمٹ ہوگی دроп ڈان لینے گا تو اگر پیٹ ہوگی تو اس کا مطلب اس کے پیمٹ دے گا اور اگر فری ہوگی تو وہ فری ہو جائے گی پہر پہٹ ہوت رہے ہیں تو اس کا فیہ پیسے کے لئے گا اس کے پیسے میں ماہوڈی ٹائپ تک لئے ہے اس میں اسے سیلیکشن رکھتی ہے اس نے اس طرح اس میں ارسیپی پی مت ٹا ہی ہے اسے اس پر ارسیپی پیمٹ یہ سیلیکمنٹ ہے پھر ارسیپی پیمٹ یہ ٹیبل ہے یہ ٹیبل یہ پر فورن کی جا رہی ہے ارسیپی ایڈی کی ایڈی ہوگیا ہے ایک بھی ہم کے ساتھ ریسیپے آئے ڈیس نید کیا ہے ریسیپی آئے ڈیس میں گیا سے صدقور پلانت کو ضرور کر جائے اور پھر یوزر اڈیس کے بڑن ہے مجھے کی اٹھانی کچھ تیو کی برہدی ل Nikもし بھی یہ ریسیتی پیمیٹajes کے ت اپنی بھی ریسیی پی کھو بھی ساتھ ریسی تھی ریسی تھی بھی ریسی پی کھو بھی ساتھیں جو اپنے زیادہ کی ساتھ ریسی پی کھو بھی 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 ساتھکے ہیں قسمت ری اور Elder Up کے پاس آگے ہیں در مجھے ہم نے زیادہ جیسوں کےicans میں دیا Commission شکریہ بھی ہے اور یہاں یوزر میں نے پاس کر دیا ہے پھر اسٹیٹس آپ کے پاس آ جائے گا بولین میں رکھا ہے اور دیٹ ٹائم کے لیے ڈیٹ کی ترانیت کے نام سے کورم رکھا ہے پھر اس ورنیم آ گیا کونٹیکٹ آ گیا ایمیل ہے ایڈریس ہے کارڈ نمبر ہے اماؤنٹ ہے اور یہ ہم چاہے جو اس کو ڈیرگلی شیئر کر رہے ہیں آرڈر ڈیٹیل کے ساتھ یہ میں آپ کو شروع میں دکھا چکا ہوں کہ آرڈر کے ساتھ جو آرڈر کا جو ٹیبل ہے آرڈر ڈیٹیل کے ساتھ جو نہرٹ ہوا ہے دیکھیں آرڈر کا ٹیبل اور آرڈر ڈیٹیل کا ٹیبل یہ رہا ہے یہ آرڈر کا ٹیبل میں پرائیم لی کی ہے اور آرڈر ڈیٹیل سے ہمارے پاس فورند کی ہے اسے طرح کیوں سے یہاں پہ جو بک کے اندر بک آئی ڈی پرائیم لی کی تھی وہ آرڈ ڈیٹیل کے اندر یہاں پہ ہمارے پاس بک آئی ڈیٹیل کی تم لک,' complimentary ہر یا سینچ اٹھکیں ان تمام ٹیبل ریلیشنشپ بننے کے راتم پانے کے بات میں نے یہ بنائی ہے ان کو دیکھ کے تھا کہ آپ کو سمجھ جائے کہ اگر آپ کو ایزی لگتا ہے کہ پہلے ہم ڈیٹا بیس بنا لیں ٹیبل بنا لیں پھر انٹیٹیز بنائیں تو وہ کیسے بنائیں گی وہ میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں کہ اس طرح سے کر لیا کریں اگر آپ ڈیاریکلی پہلے انٹیٹیز بنا لنے میں آپ کو اصال لگتا ہے تو پہلے انٹیٹیز بنا لیا کریں جیسے آؤ کیونکہ اکثر اسٹورنٹس و اسٹورنٹ لیول پہ وہ پہلے ٹیبل بنا لیتے ہیں پھر اس میں انٹیٹیز کرتے ہیں پھر اس میں آؤٹپٹ دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد جو اس کی انٹیٹیز بناتے ہیں تو یہ طریقہ ہوتا ہے یہ سوفیرات میں بھی اس کا کام ہوتا ہے سوفیرات میں بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بڑے بڑی پرانی اپلیکیشنز ہوتی ہیں جو کہ انٹیٹی فریم اپ پر نہیں ہوتی ہیں ان کے ڈیٹا بیس موجود ہوتا ہے تو اس کو دیکھ کے اس کے حساب سے انٹیٹیز کرنی پڑتی ہیں اس کو ان کو کنمٹ کرنا ہوتا ہے موٹیفائی کرنا ہوتا ہے امیسی پہ کوڈ پرس کے اپروچ پہ تو پھر یہی سب چیزیں آپ کو کرنی ہوں گی اس لئے سے بہت سے کمانڈ رکھیں اور اس کے آگز میں کریں میں اب اس کو آپ کو کرا سے کپی کر کے دکھاتا ہوں اور کپی کر کے میں سارا دیٹا جو ہے اپنی اپلیکیشن میں ڈالوں گا اور کوڈ پرس کے اپروچ میں نے بنایا بھی تھی اس کو میں ریموو کروں گا تو میں یہاں سے آکے تمام ٹیپس لے دیتا ہوں دیکھیں کلاس میں نے جو انٹیٹیز بنائی ہے وہ لے لی میں نے پھر اس کے بعد میں اپنی اپلیکیشن میں آئیس کے میں جو بنائیتی ہے اب یہاں دیکھیں اب یہاں پہ ہم نے موڈل فرس کی اپروچ کو جیوز کیا ہوتا ہے تو پھر میں کیا کروں گا سال سے پہلے تو یہ انٹیٹیز بنائی ہے اس کو میں ریموو کر دیتا ہوں اس کو میں یہاں سے آگا دیکھیں سیم ہوئی بنی ہوئی ہے فلیبرا لگ سے اس میں کوئی ریلیشنشپ نہیں ہے باگر سب ہے تو اس کو میں یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے نا پھر چونکہ یہ آگے بھی ہمارے پاس کنٹرولر وگرم میں بھی یہ پاس ہوا ہے کیونکہ میں نے سکیفولنگ یوز کیا تھا تو ہمیں ان کو بھی ریموو کرنا پڑے گا تو ہمیں ان کو بھی ریموو کرنا پڑے گا ہمیں ان دونوں کو بھی ریموو کرنا پڑے گا صرف ٹیمپلیٹ مجھے اس کا یوز کرنا پڑے گا تو میں ان کو بھی ریموو کر لیتا ہوں اور ٹیمپلیٹ ہمارے پاس موجود ہے ٹیمپلیٹ ہمارے پاس ایڈمی کے بیو موجود ہے ایڈمی کا ڈیشپورڈ موجود ہے ہمارے پاس تو پھر دیکھ لیں گے اس کے ساتھ بات میں چینج کر لیں گے فلال تو کنٹرولر ہمارے پاس ہے اس کو میں یہاں سے ہم نے جو ہے وہ ریموو کیا ہے اور اگر ریموو پڑنا ہے تو پھر اس کو جی آئی ٹنگ بات میں دیکھ لیں گے اس کو ٹھیک ہے جی پہلے ہم انٹریس پہ جاتا ہے ہم نے موڈلز پہ جانا ہے ریٹ کلک کرنا ہے میں اپنے کا ایڈ کلاس میں یہاں سے کلاس بناوں گا کوئی بھی کلاس رکھتی ہے ہم نے کلاس ون ہی رہن دی اور اس کلاس ون کے اندر آکے ہم نے جب ہی وہاں سے کوپی کیتی ہے وہ میں یہ پاس کر دیتا ہے اس سے پہلے لیبریری کل کر لیتا ہے ہم نے کہا usingsystem.componentmodels.datanotations بھی لے رہا ہوں اور annotations schema بھی لینا پھٹے گا ہم میں مشاہی ہو یا رہا ہے تو وہ اندر آکھتے کے لیے لینا پھٹا ہوں انٹیٹی فریمبرگ اس پر استول تھی تو میں اس پر انٹیٹی فریمبرگ پہ لے لیتا ہوں تو انٹیٹی فریمبرگ استول ہے میں نے وہ بھی پاس کر دی پہ دی بی کونٹیکٹسی جو کلاس بنای ہے وہ بھی یہاں سے کپی کر لیتا ہوں اور یہاں پہ دی بی کونٹیکٹسی کلاس بھی دے لیتا ہے اس کے ساتھ میں دی بی کونٹیکٹس سے انہیرٹ ہوئی بھی ہے تو میں اس کے کنسٹرکٹر بنا لیتا ہوں اور اس کے ساتھ میں انہیرٹ کر دوں گا بھی اس کے کیورٹ کو اور یہاں نام بھی ایتا ہے ہم اتنا کوئی بھی کنیشن اسٹرنگ کا پھر کنیکشن اسٹرنگ جو ہم نے بنائی تھی پہلے تو وہ ابھی ڈیٹا بیس پرسٹ کی اپروچ پر اس نے خود ہی بنائی تھی ہے تو اس کو مجھے یہاں سے چینج کرنا پڑے گا تو کنیکشن اسٹرنگ جو یہ اس سے بنی ہوئی ہے یہ وہاں سے آٹومیٹلی بنتی ہے تو اس کو میں یہاں سے پہلے ریموو کر دیتا ہوں اور یہاں پہ ہم نے دیتے ہم نے کا ایڈ نیم نام دے دیں گے سی ایس کا پہ ہم نے کا کنیکشن اسٹرنگ ہم نے کا ڈیٹا سورس اکول ٹو سرور کا نام دے دیا ہے پہ ہم نے کا انیشیل کیٹالوگ ڈیٹا بھی جس نام سے میں بنوانا چاہتا ہوں میں نام مرکتے ہوں دی بی آئیس پارلر نیو کر دیتا ہوں ٹکھے جئے ہم نے کا user id equal to sa اور پاس ورڈ ہم نے دیا کو بنوانٹ لیا ٹکھے جئے ہم نے کا پروائیڈر نیم ہم نے کہا سسٹم.ڈیٹا.سکلائٹ اچھا کنیکشن اسٹی کا روٹ اس کا بند نہیں ہے یہ ہمیں سلائش کنیکشن اسٹی دیتا ہوں اچھا پھر اس کے بعد اب جیسے ہم نے بنا لیا اب اس کو چلا کے دیکھتے ہیں میں پہلے تو کنٹرل شپ بھی کر کے کمپائل کر دیتا ہوں ترین کوٹ 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 آ رہا ہوں کیونکہ اس کے کنٹرلر رمو کر چکا ہوں تو پہلے میں نے کسیف ہونڈنگ سے مرا جادتے ہیں وہاں مسئلے آئیں گے وہ میں ساتھ سے رمو کروں گا میں ساتھ اسی وہ سی ان کوٹ کیا تھا اور اس کا جو مہینے پہ پہ لگایا تھا اس کی مجھے وہ کوٹ چاہیے تو اس کے لئے اچھا چھوڑ دیتا ہوں بعد میں میں اس کو رمو کر دوں گا تو یہ ہمیں پاس ہوگیا اب جیسے ہم نے یہاں پہ ہمیں دیکھیں ہمیں دور آسان میں مائیگریشن بھی کر سکتا ہوں مائیگریشن کی طرف بھی کام کر سکتا ہوں لیکن چونکہ مجھے مائیگریشن کے ضرورت نہیں ہے میرا ڈیٹرویس فائنل ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اب ڈیریکل اس کے اوپر اگنس میں میں جو ہے وہ کنٹرولر ہی بنالوں اور اسی میں کام کرلیں تو پھر ہم ہم کنٹرولر بنانے کی طرف آ جاتے ہیں اب دیکھیں جیسے مجھے یہاں پہ یوزر کا کنٹرولر بنانا ہے تو اس کو بدا لیتا ہے تو کنٹولر پر آکے میں اس کی اپنی سبنا لیتا ہوں تاکہ سیمبل جو ریزیشن کرانی ہے مجھے کرانی ہے پھر لگن تو میں خود بناوں گا تو اس طرح میں جیڈا بس ٹیور جائے میں آپ کو دکھا دوں گا پھر اس کے بعد اپنے پیدا شروع کریں گے اور اپنے پیدا پر اپنے پیدا پر اپنے پہیدا پر آگیا ہے تو پہلا ہم کنٹول پہ آجاتے ہیں کنٹولر پہ رائٹ کلک کر کے ہم نے کہا، stadium اور میں اس کے فولڈنگ سے بناوں گا یہاں میں دیتا ہوں یوزر کا کنٹولرron ہم نے کہا .. یوزر جو ہم نے بنایا ہے وہ پیدا ملے میں اس کو دواس کر رہا ہوں اور یہاں سے ہم اپنے انٹیٹی سپاست کر دیں گے ڈیٹا کانتیکس والی اور یہاں پہ جو لیاوٹ ہے ہ absent ملے آپ اس وقت اس کا استعمال اس میں کو استعمال کرنے دیگا اگر پڑھنے دیجئے گا اور پڑھنے دیجئے گا ہمارے پاس یوزر کے نام سے اس نے کنٹرولر بنایا اور یوزر کے نام سے اس نے اس کا یو بھی بنا لیا میں رنگ کرتا ہوں اور ڈیٹ او اس کا اسٹرکچر دکھا جاتا ہوں ہمارے پاس یہاں پہ انڈیکس کا یوزر میسی کو رنگ کر لیتا ہوں میری کوشی ہوتی ہے ہر ویڈیو میں کوچھ نہ کوئی نئی چیز کرا دوں تاکہ ایس پیروڈ ایس پیروڈ ایس پیروڈ ایس بہت بڑی چیز ہے اس کو ہم جب تک ٹیکٹیکل ہی کام نہیں کریں گے تب تک ہی سیکھ سکتے تو ہر دفعہ میں کوئی نہ کوئی نئی چیز بتاتا ہوں تاکہ آپ سب چیزیں آپ کو آنی چاہیے جب سب چیزیں آپ کو آئیں گے اور اپنے میں ڈیفنیٹ کہتا ہوں گا اگر اپنے میری تمام اپلیکیشن جو میری سب بنائی ہوئی ہے پانچ ویب سیٹ بن چکی ہیں ایس پیروڈ ایم بی سی پہ اگر آپ اس کو بنا لیتے ہیں اور پھر آپ جوب اپلائی کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے نصیح میں پیسہ ہے تو انشاءاللہ کوئی لازمی جوب مل جائے گی کیونکہ اس میں ہر ایک میں کچھ نہ کوئی نئی چیز ہے تو آپ کے سامنے سب چیزیں آئیں گے آپ سب کی پریکٹس کر لیں گے تو سب فراؤز میں اندر آپ نے کام ہی کرنا ہے وہاں پہ آپ کو جو ٹاسک دیا جائے گا آپ نے ٹاسک کی پرفارم کرنا ہے اور جب وہ دیکھیں گے کام آتا ہے تو جوب نہ ملنا کوئی سب بات نہیں ہے تو جو ہواسنے سے مل جاتی ہے فیلانس کام کرنا چاہتے ہیں فیلانس کام کرتے ہیں اپنا تو فنس ٹائم یہ ڈیٹا بیزا ٹیبل کر رہا ہے تو اس میں تھوڑا ٹائم لے گا ٹائم لے گا کرتی ہے اس نے دریکلی انڈیکس دکھا دیا تو اس سے مطلب ہے کہ ہمارے پر دیکھیں انڈیکس آ چکا ہے تو یہاں سے ہمارے پاس ٹھیک ہے ہم کریٹ نیو کر کے نیو یوزر بھی کریٹ کر لیتا ہے اور بعد میں اس کو لیا آٹ وگر دے دیں گے اچھے کر کے تو یوزر بھی کریٹ کر لیتا ہے اس کی سائز وگر ہم بعد میں منج کر سکتا ہے تو میں کوئی بھی یوزر ایڈ کرتا ہوں میں نے کہا یوزر کے نام سے کر لیتا ہوں کونٹیک نمبر دیتا ہے ایمیل آئی ڈی دیتا ہے ایڈریس پاس کر دیتا ہے یوزر نیم میں اس کو یوزر دیتا ہوں پاسفورڈ ہم نے جو رکھا تھا وہ دیتا ہے ہم نے کنس میں پاسفورڈ رکھتا تھا میں نے پرابکاتہ رکھ لی دیگا پاسفورڈ میں اس کے اندر 147 دے رہا ہوں یا 123 کر دیتا ہے اور کارڈ نمبر میں اس کو دیتا ہم نے جواننگ ڈی ایڈ میں چاہتا ہوں وہ نہ لکھے جواننگ ڈی ایڈ وہ نہ لکھے بلکہ جواننگ ڈی ایڈ ہوں ہم خود ہی اس کو منیج کر لیے تو پھر کیسے کرتے ہیں تو دیکھیں آپ اس کے لیے کیا کرو گے میں کوئی ترکیہ دیا یا تو دیکھو آپ ڈیٹ ایپ بکل لگا لیں تو کم ارسلہ نہیں انپور ڈیوکل ڈیٹ لگا دے وہاں پہ پہلے کرا چکا ہوں پچھلی ایڈ ایپلیکیشن میں تو وہ لگا لے تو وہ ڈیٹ ایپ بکل یہاں پہ آ جائے گا یا پہ انٹیٹیز میں جا کے آپ ڈیٹ ایپ بکل لگا دیتا ہے دونوں طریقے لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں تو ڈیٹ وہ نہ لکھے دیٹ دینا بھی چاہتا ہوں شو بھی کرنا چاہتا ہوں ہیڈن بھی رکھتا جا رکھ سکتے لیکن شو بھی ہو جائے لیکن دیٹ وہ نہ لکھے تو پھر دین اس کے لئے ہم کیا کریں گے اسے دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے تو یہاں پہ کریئٹ کا اسے بنایا ہے جو میں ویو بنایا ہے آپ نے کریئٹ کے ویو میں جائیں گے اب ہم کیا کرنا چاہتے ہیں ہم جو چیز جاں سے اٹھانا چاہتے ہیں اٹھا بھی سکتے ہیں چین کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں جوائنی ڈیٹ کے اندر اس نے جو ہے جوائن ڈیٹ آ رہا ہے اور یہاں پہ ی اڈیٹر 4 ہے تو آپ اس کی جگہ اس کو ٹھیک بوکس فر کر لے آپ نے کا ٹھیک بوکس کر لیں اس کو سمپل ٹھیک بوکس کر لیں فر بنا کر لیں اور یہاں تو جو مودل کو میچ کر رہے تو جو مودل کو میچ کر رہے اس کو آپ اٹھا دے اور جوائننگ ڈیٹ کر رہے وہ بھی رہن دے نمزنہ نہیں ہے جوائننگ ڈیٹ کو آبیز سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ دھومہ لگا کے آپ لے دیں ڈیٹ ٹائم ڈاٹ ناو کر دیں ڈاٹ ٹوڈے کر دیں آپ کے مرضی ہے تو یہ ناو ڈاٹ ٹو شورٹ اسٹنگ کر لیں وغیر وغیر جو چاہے کر سکتے ہیں میں کنٹل شیپ بھی کر کے کمبائل کر دیتا ہوں تو آپ کیا ہوگا کہ ہمارے پاس وہاں پہ ڈیٹ لکھی بھی آ جائے گی ٹیک بوکس یہ آتا ہے ٹیک بوکس فورڈ نہیں لیا اس کا مطلب ہے ٹیک بوکس وہاں پہ شو نہیں ہوگا یعنی وہ لکھ نہیں سکتا ٹیک بوکس فورڈ نہیں ہو جائے گا اسے ہم ٹیک ٹیک بوکس لے لیں گے تو ہم ساتھ یہ چاہتے ہیں اس لئے مسئلہ ہو جائے گا تو آپ یہاں ٹیک بوکس سے دیں تو آپ کے بعد وہاں پہ ڈیٹ سسٹم سے ڈیٹ اٹھا کے لائے گا اور ڈیٹ آپ کے بانے شو کر دیں گا ٹیک بوکس سے اندر پھر میں آپ کو ڈیٹ اپیس کا اسٹرکچر بھی دکھا تھا جو اسے ڈیٹ او اس ٹیبل بنایا ہے وہ بھی دکھایتا ہوں اور پھر آپ کمپیر کر لی جائے گا کہ ہماری انٹیٹیز بلکس صحیح ہے میں کچھ بھی نام زمانہ لیتا ہوں دیکھیں ڈیٹ اپ کے بسارے ہیں جوائن ڈیٹ اپ کے وجہ اٹھا رہی ہے تو یہ نے اسے ڈیٹ اٹھا لکھتی ہے چاہے تو اس کو ایڈنگ کرنا چاہے پھر دیکھنے کے لئے چاہے ڈیٹ اپنے کے لئے چاہے تو آپ کے لئے مطاف پر دیکھیں آپ کے لئے مطاف پر دیکھیں جانے پھر انگلیے تکرام پھرے لگے جانے پھر ٹیٹ اپنے کے لئے کہ ہاں بھی database table بن چکا ہے تو اس کے بعد پہلے فردہ آگے کام کریں گے اب میں یہاں بھی آکے دکھاتا ہوں کہ واقع database table بن چکا ہے تو ہم اس کو چیک کرتے ہیں تو اب ہم نے رکھا تھا dba ice cream parlor new یہ ہم نے database بنائی تھا dba ice cream parlor new کے نام سے اور اس کا اندیکہ سے migration system بھی خود ہی لگا لیا لیکن میں نے migration بنائی دی migration system بھی خود ہی لگا دی اور اگر میں یہاں پر آکے اس کا ای آر ڈائیگرام آپ کو دکھاتا ہوں تو دیکھیں سیم آپ کی ہوئی ہوگی migration کا چھوڑ کے باقی table کو میں select کر کے add کر لیتا ہوں تو یہ 100% جو ہمارے پاس جو database کی اوپر جو table بنائی تھا سیم بیسی ہی ایڈیٹیز کا اگر اس میں وہی چیز بنے گی آپ کو دکھا دو ٹھیک ہے جی اب یہاں بھی دیکھیں flavor آپ کا الگ سہی ہے user آپ کا جو ہے پانچ table سے connected ہے چاہر ٹیبل یہ ہو گیا اور یہ پانچ چاہر ٹیبل ہو گیا چاہر ٹیبل بھی ہوئی ہے feedback کے ساتھ share one domain کے relationship ہے order کے ساتھ one domain ہے order detail کے ساتھ one domain ہے user کا جو ہے یہ subscriber payment کے ساتھ ہے subscriber subscriber payment کے ساتھ one domain ہے یہ پانچ table دیکھیں آپ user کے ساتھ connected ہے یہ بالکل سیم یہ ہی تھا یہ ہمارے پاس پہلے بھی تھا یہ چیز چاہیی تھی یہ پانچ table یہ connect ہو گئے پھر یہاں پھر recipe جو ہے recipe payment کے ساتھ connected ہے اور بکہ table order کے ساتھ بکہ ڈی سے connect تھا یہ بھی آپ کو دکھایا تھا میں نے سعودہ بیس سیمٹ سے وہی چیز بنی کوئی فرق نہیں ہے اگر آپ پہلے database بنانا چاہے تو وہ بتانے پھر entities بنائے تو یہ آپ کا ایک طریقہ ہے entities پہلے بنانا چاہے تو وہ میں اس سے پہلے اپنی چار application میں بتا چکا ہوں تو یہ ساری variety ہے آپ کے سامنے آپ software app میں جاؤ تو آپ کو سب کچھ آتا ہے پھر جب کام کرنے جائیں گے پھر آپ کو اچھی job ملے گی اور بتا سکتے ہو میں یہ سب کچھ کر سکتا ہو تو زیادہ کام ہوتا بھی میں آپ کو ہوتا ہو یہ سہی ہے تو بہت ساری پرانی applications ہیں جو database ان کا use ہو رہا ہے جو winform کی application ہے یا جاوا کی application ہے SQL server database پہ database بنا ہوا ہے اب وہ کہتے ہیں یار اب ہمیں اس کو کلمر کرنا ہے MBC میں تو code first کے approach پہ کرنا ہے تو اس کی entities بناتو تو آپ کو سب entities بنانے کے بھی اگر کام ملے گا بہت بڑے database ہوتا ہے تو آپ کو تو آتا ہے فورا سے بڑا她 کہا ٹھیک ہے مجھے آتا ہے آپ نے کر کے دیکھا دیا ان کو اور انہوں نے آپ کو job پہ läب دیا پھر اس کے بعد جو اس کے آگے کندلifornirse وہاں بی وہاں پر بھی آپ کو مکہ ملے گا کام کرنے کے اس طریقے سے آپ کو فورا سے اس شرح案 جہاں جاں جاؤے ر incorpor tin تو یہ ساعتی چیزیں آپ کو معلوم ہونی چاہید اس لیے پر میں رکھنا کجھنا ہے میں آگے جو کنٹولر موڈر سے بناوں گے آپ اسی کو اگر ایٹ کرتے ہیں تو یہ کام نہیں کرنا لیکن اگر آپ کوڈ فرسٹ میں جو کنورٹ کرنا چاہتے ہو تو پھر یہ کام کرنا آپ دیکھر ڈیٹا بیس بھی نیا بننا ٹیبل بھی نئے بنے ٹیبل کے نام بھی دیتے ہیں سب کے ٹیبل کے نام بھی آپ کے پاس ہو جائیں گے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کوڈ فرسٹ کے پروچ سے صرف کام ہو رہا ہے تو اس لگے سے آپ لوگ کے لئے ٹوٹلی یہ آپ لوگ کے فائدے کے لئے کام کیا ہے حالانکہ میرے محنت بچ گیا ہے میں نے کافی ٹائم لگا ہے انٹیڈیز میں آنے میں لیکن یہ ہے کہ سی وقت آپ لوگ کے لئے کیونکہ آپ لوگ سے بن نہیں رہا تھا آپ لوگ کے یہی میسیج آ رہی تھے مجھے کال آ رہی تھی فون آ رہی تھے کہ سر نہیں بن رہا ہم نے بنا رہے وہ مائگریشن پر دے رہا ہے ہم کنٹولر ڈیرے کرتے تو بھی ایرر آ رہا ہے اور نہیں بن رہا تو میں نے سمجھایا بھی تھا زبانی بتایا اور بہت سمجھایا لیکن نہیں سمجھا رہا تو میں نے کہا چلو ٹھیک میں کر کے دکھا دیتا ہوں تو سیمٹ سے میں نے اسی کو کنورٹ کیا تو اچھی پیکشت ہو جائے گی آپ کے اس کو دیکھیں گے اب جیسے ہم اس کو ایڈمی پینل پر لیانے چاہتے ہیں اب جیسے ہم spouse بیا گیا اب آپ بعد از ایڈمی پینل پ پیônنے پر ہوتا ہوں اب میں نے کام کرنے کے لیے دیکھیں ایڈمی پینل کے پیلے آلوiant بنایا تھا ایڈمی کا لیاور جو بنایا 1977 اب اس کو جب کو جوتیا ہے اب میں ایڈمی پینل پر کام کرتے ہیں اپ بیوزے منزی به سران چاہتا ہوں اس لنہیں کام چھوٹے سے کے بعد تمشن اس سے بھی قام کرتے ، اس میں ہم نے یوں کر لیتا ہے چلیں آپ یہاں ترکھیں اور یہاں تک میں ویڈیو بناتا ہوں یعنی انٹیٹیس کی ہو جائے گی اس کے بعد نیکس ویڈیو میں میں کمپٹیٹ ایڈمی پینل کراؤں گا تو تاکہ آپ کے لئے بہت مشکل نہیں ہو جائے گی کام کرنا تو اس کو آپ انٹیٹیس کے لئے اس کو رکھیں اس کو ہم انٹیٹیس کا ہی میں کوڈ فرز انٹیٹیس کا نام دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر نیکس ویڈیو ایڈمی پینل پورا کمپٹیٹ کرا دیتا ہوں اس کے اندر تاکہ ایڈمی پینل بھی ہو جائے گا اس کے بعد پھر نیکس ویڈیو پینل پہ آ جائیں گے تو ٹھیک ہے آپ اس کو باتے رہے دیکھیں اور دعا میں مجھے یاد رکھیں اور میرے چینل پر سن آئے چینل کو میرے سبسکرائب پریں میرے ویڈیو کو لائک کریں اور کوئی بھی شو ہو مجھے کمنٹ کریں میں ابھی فوراں سے دوسرا بناتا ہے اس سے اپلوڈ کرنا ہے میں اپلوڈنگ ہوگی پھر اس کے بعد میں ایڈمی پینل پہ آ جاتا ہوں ٹھیک ہے جی اللہ حافظ